مرید اگر بن گیا تو وہ لٹکتا ہی رہتا ہے ادھوراں کون ہے میرے پیر ہے میرے مرچد ہے میرے شیخ ہے میرے رہبر ہے میرے محسن ہے مجھے کوئی دنیا کا مسئلہ آتا ہے تو میرے پیر کو بولتا ہوں مسئلے کو حل کر دیتے ہیں ارے بابا ابھی نہیں بن سکا ابھی تیرے ٹام لٹک رہے ہیں اگر تو اللہ دوبارہ و تعالی سے مانگتا اور تو جہاں کے مالک میرے آقا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے التجا کرتا کہ یا رسول اللہ آپ کا میں غلام ہوں آپ کے غلاموں میں سے کوئی غلام مجعتا کیجئے تاکہ میں اس کی غلامی کر کے آپ کا سچا غلام ثابت ہو جاؤ پنجتن پاک کی بارگاہ میں اپنی دعاوں کے اندر میں یہ کہے جو مرید اور خلیفہ کے لیے جو ڈن مل کی منزلیں رہتی ہے اس وقت تک وہ ڈن ملی رہتا ہے اور خطرے میں رہتا ہے یا پیر کہہ دے گا یا شیخ اور کیا وہ تھے یا مرشد یا مرشید یا رہبر یہ سب کچھی منزلیں ہیں خطرات میں ہیں وہ اس کے وجہ ان منزلوں کے اندر میں جو مرید اور خلیفہ ہے کہ پیر سمجھ رہے ہیں رہبر سمجھ رہے ہیں اچھے آدمی سمجھ رہے ہیں سمجھ رہی بات مرشد سمجھ رہے ہیں مرشید سمجھ رہے ہیں رہبر سمجھ رہے ہیں تو یہ سب کچھے کھلاریاں ہیں جو خطرے کے اندر میں ہیں اب ان کو کیا کرنا چاہیے روزانہ دو رکعہ صلاة الحجات دو مہینے تک کہ شاہ کے بعد نے پڑھے اور رب کی بارگاہ میں کرے کہ اللہ تُو نے قرآن و مجید کے اندر میں وعدہ کیا ہے کہ تُو جس کو پسند کرتا ہے اس کو مرشد کامل عطا کرتا ہے یا اللہ مجھے مرشد کامل عطا فرما اور اس کا علم مجھے عطا فرما مجھے اس کا عقیدہ عطا فرما اس کی محبت عطا فرما جو خلیفہ جو مریدین ابھی تک یہ کچھے میدانوں کے اندر میں چڑھ رہے ہیں جو پیر کو صرف پیر سمجھتے ہیں شیخ سمجھتے ہیں مرشد سمجھتے ہیں یا پیر سمجھتے ہیں یا رہبر سمجھتے ہیں وہ کچھے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے دو مہینے تک شاہ کی نماز کے بعد میں دو رکعہ صلاة الحاجات رب کی بارگاہ میں پڑھنا اور پڑھ کر کہنا کہ یا اللہ تو نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے سور قحف کے اندر میں کہ جن بندوں کو نوازنا چاہتا ہے تو مرشد کامل عطا کرتا ہے یا اللہ مجھے مرشد کامل عطا فرما اگر میرا مرشد کامل ہے تو عقیدہ عطا فرما میرے پیر کی محبت مجھے عطا فرما کیا عطا فرما وہ مانگنا چاہیے کس سے؟ اللہ سے کس سے مانگنا چاہیے؟ اب جب وہ عقیدہ عطا کرے گا رب رب سے تم نے مانگا تو رب تو دھوکا نہیں دے گا تو پھر عقیدہ نہیں بلکہ وہ صحیح محبت بھی عطا کرے گا کیا کرے گا؟ پھر وہاں سے توسط پکڑو میرے آقا دو جہاں کے مالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ پرحمت و عالمین ہیں ہم پندروی صدی کے اندر میں ہیں نہ علم ہمارے پاس میں نہ عمل ہمارے پاس میں لیکن دامن ہم نے تھاما ہے یا رسول اللہ اگر یہ دامن صحیح ہے جو آپ تک پہنچنے کا ہے تو ہمیں عقیدہ اور اپنے پیر کی محبت عطا فرما میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کیا کریں؟ دو مہینے تک سارے خلیفہوں کو سارے مریدین کو ساری مریدان کو میرا حکم ہے یہ معاملات ہے دو مہینے تک اس کے بعد نے پھر کہہ دینا کہ امت کو سبھالنے کے لیے یا رسول اللہ آپ نے پنجتن پاک اور اہلِ بیت اور آلِ رسول کو قیامت تک کیلئے امت کو سبھالنے کے ذمہ داری عطا فرمائی مانگو پنجتن پاک کی بارگاہ میں یا پنجتن پاک یا مولا کائنات یا مولا علی یا مولا حسر مولا حسین ہم آپ کے بیداؤں کے بندے بننا چاہتے ہیں آپ ہمارے ہاتھوں کو تھام لیجئے اور ہماری گردنوں کو سبھال لیجئے اور ہم کو اپنے سپاہیوں کا اصل نظام عطا کیجئے اور کوئی ایسی اپنے نمائندے کی نظمت عطا کیجئے کہ جہاں پر ہمارے دل میں عقیدے کے ساتھ میں ہم کو تمہارے وہ سچے سپاہی کی محبت دے ہمارے دل میں ہماری جان سے زیادہ ہمارے مال اور ہماری اعلی اولاد سے زیادہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے اور اتنی محبت آ جائے کہ پیر کے حکم پر ایک لمحے میں آدھا اولاد کو اور اپنے وطنوں کو ہم لاد مارنے کے لئے تیار ہو جائے محبت اصل میں آتی ہے اگر ان کی طرف سے دی جاتی ہے تو اس کی علامتیں یہ ظاہر ہوتی ہیں زندگی کے اندر میں ورنہ اپنے مزاج کی مطابق میں جتنا اپنے کو سمجھ میں آتنا ہی پورا کرنا یہ کرنا تو یہ سبھی کچھی گولیا ہیں ابھی اس کے بعد میں پھر میرے مریدین اور میرے خلفاء اور میرے مریدان منزلوں کے کھوٹے پنے مت رہ کر اپنی زندگیوں کو صلاحیتوں کو برباد کرو بلکہ دو مہینے تک دو رکاز صلاة الحاجات رب کی بارگاہ میں پڑھ کر میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر اپنے سر کو ٹھکا کر پنجتن پاک کے در پر خیرات مان کر پھر کہو کیونکہ قیامت تک کے لئے ولایت کے نظام کو چلانے کی ذمہ داری غوث العظم کے ذمہ ہیں کس کے ذمہ ہیں غوث العظم کے ذمہ ہیں اور ہندوستان والوں کے لئے ہم غلاموں کے لئے طریقت کے نظام کو اور حقیقت کے دینے کے لئے سلطان الہند غریب نواز کی ذات ہے اس دعا کے در میں کہے گے یا غوث العظم یا غریب نواز ہم کو کامل کا دامن اگر عطا کیا ہو تو اس کا عقیدہ بھی نصیب فرما دیجئے اور ان کی محبت بھی ہمارے دل کے در میں ڈال دیجئے اور اگر نہ ہو تو پھر ہم کو کوئی کامل ڈامن عطا کیجئے میرے غوث و خاجہ تو محروم نہیں کریں اگر واقعتاً تمہارا ہی ہے تو پھر ہم کو کچھا مت رکھئے کچھا مت رکھئے یا پیر اسی میں خوش میرے پیر و مرشید اسی میں خوش شیخ ہے ہمارے ہمارے مرشید ہے ہمارے رہبر ہے ارے 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 نہیں جب وہ عقیدہ دیں گے رب کی طرف سے ملے گا میرے مصطفیٰ کی طرف سے ملے گا پنجتن پاک کی طرف سے ملے گا غوث و خاجہ کی طرف سے ملے گا تو تجھے پہلے عقیدہ دیں گے اس کے بعد ہے محبت دیں گے اور وہ محبت کا مظاہرہ کیا ہوگا ان کی طرف سے ملی ہوئی گاڈ گفت اور میرے مصطفیٰ کی عطا پنجتن پاک کی نوازش غوث و خاجہ کی نظر کے ذریعے سے جو تمہیں پیر ملے گا وہ پیر تمہارے پاس ہے مرشد کے مقام پر نہیں رہے گا شیخ کے مقام پر نہیں رہے گا اور وہ مرشد اور مرشد اور پیر اور رہبر کے مقام پر نہیں رہے گا بلکہ تمہاری نظر میں وہ دین بن جائے گا انقہ محمدی کا ایک ایک بچہ ایک ایک مریدہ اور ایک ایک خلیفہ اپنی منزل کو کھوٹی مت کر اللہ کے واسطے بلکہ دو مہینے تک دو رکعہ سراط الحاجات رب کی بارگاہ میں پڑو تاکہ تم کو ان کی بارگاہوں سے قبولیت ملے تو دو چیزیں ہوگی اگر رب سے مانگو گے میرے مصطفیٰ سے مانگو گے پنجتن پاک سے مانگو گے غوث و خاجہ سے مانگو گے تم بے فکر ہو جاؤ اگر وہ تم جن کے بنے ہوئے ہو اگر وہ کامل نہیں ہیں کچھ کمی ہیں تو خدا کی قسم رب بھی اور میرے مصطفیٰ بھی پنجتن پاک بھی غوث و خاجہ بھی وہ کمی کو دور کریں گے اور میں تمہارا شکر ادا کروں گا کہ تمہاری دعا تمہاری دورکہ سلاط الحاجات کے وجہ سے وہ میری کمی کو دور کر دیا ہے میں تمہارا ممن و مشکور رہوں گا اگر نہیں ہیں اگر انہوں نے اگر دیا ہے تم کو تو پھر کیا ہوگا عقیدہ دیں گے وہ جو دلمل ہے نا یہ کہ کبھی پیر کا توسط دعا کے اندر میں دے کے نہ دیں یا پیر کبھی بولے کے نہ بولے اور کبھی قدم مصطفیٰ کو کہیں پر چھوڑ دیں ارے بابا یہ تو دلمل کے کچھے گولیاں ہیں یہ کیوں کہ ان کی طرف سے قبولیت ملیوی نہیں ہے تجھے مرید بننے کی اگر وہ مرید بنائیں گے اور وہ تجھے اگر اچھا دامن ہتا کریں گے تو پہلے عقیدہ دے دیتے ہیں عقیدہ دیتے ہیں کہ وہ تو یہ کہے گا کہ میرے پیر جیسا کوئی دنیا میں ہی نہیں سارے پیر اپنی جگہ لیکن میرے پیر جیسا کوئی پیر نہیں عقیدہ دے دیں گے اس کے بعد میں پھر محبت بھی دیں گے وہ اور محبت کا ثبوت یہ ہوگا کہ پھر اپنی ذاتی کوئی رائے نہیں رکھے گا بلکہ اپنے پیر کو جس کو اللہ اس کے محبوب میرے آقا پنجتن پاک غوث و خاجہ کسی مرید کامل کو اپنے پیر کی محبت عطا کرتے ہیں اس کے سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ پیر کو اپنا پیر یا پھر مشایخ یا پھر شیخ یا رہبر یا مرشد نہیں سمجھتا بلکہ اپنے پیر کو دین سمجھتا ہے کیا سمجھتا ہے دین سمجھتا ہے یہ گارڈ گفت ہوتا ہے یہ میرے آقا کی طرح ستاکی وچز ہوتی ہے جن مریدین کو یہ حاصل ہے شکر ادا کیجئے اور جن کو حاصل نہیں ہے آج سے میرا میرا ان کو حکم ہے یہ کہ دو رکھا سرات الحاجات عشاء کے بعد میں پڑھو اور رب کی بارگاہ میں کہو قرآن پاک میں آپ نے فرمایا کہ جن بندوں کو آپ نوازنا چاہتے ہیں مرشد کامل عطا فرماتے ہیں یا اللہ آپ نے اس وعدے کے مطابق ہم کو مرشد کامل کا احساس عطا فرمائیے اور مرشد کامل عطا کیجئے پھر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہو یا رسول اللہ آپ رحمت العالمین ہیں آپ تک پہنچنے کے لئے آپ کے سچے غلام کا دامن ہمیں عطا فرما دیجئے وہاں سے نکل کر پنجتن پاک کی بارگاہوں میں آؤ مولا حسن و مولا حسین سید کائنات مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہو کہ حق و قیامت کے چلانے کے ذمہ داری آپ کی ہے آپ ہم کو ایسا پیر کامل عطا کیجئے یا ہم کو اس کا فہم عطا کیجئے سمجھ عطا کیجئے بسیدت عطا کیجئے کہ ہم پہچانے ورنہ ہم تو بھٹکتے رہیں گے پیر مرشید رہبر شیخ بھٹکتے رہیں گے کچھا راستہ ہے یہ کیونکہ مرشید کہیں مل جائیں گے شیخ کہیں مل جائیں گے رہبر کہیں نظر آ جائیں گے ہوگا کہ نہیں ہوگا پھر وہاں سے پنجدن پاک کی بارگاہ سے غوث و خاجہ کی بارگاہ ہم ان کی چوکٹوں پر سر کو ٹکاؤ اور ٹکا کر کہو کہ ہم تو آپ کو جانتے ہیں آپ مالک ہندوستان ہیں ولایت کے سرتاج غوث العظم پیران پیر ہے یا غوث و خاجہ آپ کی در پر ہم بھیک مانگتے ہیں اس بھیکاری کو بھیک عطا کیجئے کامل پیر کی صورت میں اگر ملا ہوا ہے تو پھر عقیدہ عطا کیجئے اگر عقیدہ ہے تو پھر محبت کی بھی خیرات ہمیں عطا فرما دیجئے تو پھر عقیدہ ملے گا تو عقیدے میں تو صرف ایک رہتا ہے عقیدے کی پہچانے تعظیم میں کئی ہو سکتے ہیں لیکن عقیدے میں صرف ایک رہے گا کیا رہے گا ایک ہی رہے گا عقیدے میں عقیدے میں شرک نہیں جمتا دو کو رکھنا نہیں جمتا عقیدے میں تو صرف ایک رہے گا نکتہ ہے کہ چپتہ ہے کالا ہے کہ کلوٹا ہے بے عمل ہے کہ بے عمل ہے کچھ بھی ہو لیکن وہ میرا پیر ہے کہہ گا وہ ارے ویسا ہے کوئی پرواہ کی بات نہیں تمہارے لئے کچھ ہوں گا لیکن میرا تو وہ پیر ہے کیونکہ عقیدے میں جب مرید کو عقیدہ ملتا ہے تو وہاں پر صرف ایک پیر ہی رہتا کوئی اور نہیں رہتا نہیں تو انہیں کانان لگا کے سنتا نہیں اچھا وہ بوڑے کیا ہو حضرت کے بارے میں ایسا کی ایسا کی اچھا وہ ایسا کی تو انہیں تو سیدھا یہ جواب دے دے گا کہ کچھ بھی ہوگا میرے سامنے بکواس مت کرو میرے لئے تو وہ میرا پیر ہے کیا کہے گا وہ تو میرا پیر ہے میں کہا کہہ رہا ہوں کہ تم اپنا پیر مانو وہ تو میرا پیر ہے اس کے بارے میں میں نہیں سنوں گا اور اس کے بارے میں میرے سے گفتگو نہیں کرنا بدتمیزی کی نرم نہیں پڑے گا سنے گا نہیں اسطلاح کرنے کی چکر میں نہیں رہے گا بلکہ وہ تو کہے گا جہاں عقیدہ دے دیں گے میرے غوث و خاجہ تو پھر عقیدے میں صرف ایک رہے گا پیر سارے مشایخین کی قدر کرے گا سارے پیروں کے بارے میں کوئی گستاقی نہیں کرے گا لیکن عقیدہ جہاں پر غوث و خاجہ کی طرف سے ملے گا تو طریقت کا عقیدے میں پیر صرف اکیلی ذات رہے گی اس کے مقام پر خلیفہ بھی نہیں رہے گا کوئی اور دوسرا رہے گا ہی نہیں بلکہ عقیدہ جس کو ملا اس کی پہچاندے صرف ایک پیر رہے گا پھر کہو غوث و خاجہ کو عقیدہ بھی آپ اتا فرما دے تو پھر محبت بھی تو دے دی گئے اور جس مرید کو جس خلیفہ کو جس مریدہ کو محبت مل جائے گی اس کی پہچان محبت کو چھپا کے محبت چھپتی نیرے بیٹا یہ دھوکہ ہے بلکہ محبت تو نہ موافق ماحول کے اندر میں ظاہر ہوتی ہے ظاہر کرنا چاہتا یہ محبت کو ظاہر کر کے خوش ہوتا ہے محبت چھپنے والی چھپانے والی چیز نہیں ہے بلکہ مخالف ماحول کے اندر میں وہ خوش ہوتا ہے کہ میری محبت کا دام بھی لگے دنیا میں مجھے ان کا دیوانہ کہے مجھے ان کا پاگل کہے مجھے ان کا مجنوع کہے مجھے ان کے نام پر جہنم ہی کہے مجھے ان کے نام پر کافی کہے مجھے ان کے نام پر بزدل کہے دھوکہ باز کہے وہ تو اس کے پر خوش ہوگا ارے خاندان والے تانہ دے رہے نہ وہ وہاہبیاں ذرا یہ بولیں گے نہ وہ خدم بوسی میں کہہ کروں یہ ڈھیلے پن کے علاوات ہے نہ خبولیت محبت نہیں ملی تجھے پیر کو میرے آقاؤں کی بارگاہ سے محبت اگر مل جائے گی نا تو محبت کی پہچان یہ ہوگی عقیدے میں ایک پیر رہے گا خالی کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا نہ بیوی نہ بچے نہ آل عورات بلکہ سب پر غالب رہے گا کہ عقیدہ بنا ہوا رہے گا ایک ہی پیر رہے گا وہاں پر عقیدے میں کم پرمائز اور دو نہیں ہو سکتے جیسے اللہ ایک ہے عقیدہ صحیح ہے ویسے میرے مصطفیٰ بھی ایک ہے یہی عقیدہ صحیح ہے عقیدے کے اندر میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا برداشت نہیں کیا جائے گا عقیدے میں ویسے ہی عقیدہ اگر پیر کے ساتھ ہے تو چلو وہ پیر کا بھی سنیں گے یہ بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے اپنا کچھ یہ تو مسالہ پان بنا کر کھارا ہے بیٹا دھکارا لینے کو عقیدہ نہیں ملا بھی اس کو بزرگوں کی بارگاہوں سے عقیدہ ملے گا تو صرف ایک پیر اس کے پاس میں رہے گا کوئی اور بات سننے کوئی اور سمجھنے کچھ اور دیکھنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرے گا پھر عقیدے کے بعد میرے غوث و خاجہ سے اور اگر ان کی مرضی ہو تو یہ بھی مانگ لینا کہ عقیدہ بھی آپ نے عطا کر دیا ہے تو پھر محبت بھی دے دی دیئے جب محبت مل جائے گی تو پھر وہ تم کو مجنو بنا دے گی امیرِ خسرو کی طرح سے اپنے پیر و مرشد کی چپل بازار میں لے جا کر کہہ رہے ہیں کہ کیا لے جا رہے ہو ایک مری جب چپلوں کو لے جا رہا تھا تو میرے اللہ کی چپل لے جا رہا ہوں نے ڈرنے والا کی وہاں پر چشتے رومال نکالنے والا لوگوں کو دیکھنے والا بلکہ کیا کہہ رہا ہے بازار میں جاتے ہوئے علماء کے ماحول میں خاضی الخضاق کے سامنے موچی کے پاس میں گیا اور احترام سے کھڑا ہوا کیا لائیا ہے بٹا تو اتارنا نہیں میرے اللہ کی چپل لے کر آیا ہوں ہرے یہ تو لوگوں کے سامنے پیر کا تعرف کرانے کو طریقت کی راہ بتانے کو غوث و قاجہ بلنے کو ہرے انہوں بھونی ہیں انہوں داماد ہیں انہوں سسرے انہوں بدعقیدے کیا بولتے کی کیا ہوتا کی یہ چھپنے چھپانے والا نکل یہاں سے تیرا مقام کہاں ہیں یہاں پر حق کی راہ کے اندر میں دھوکہ کھا رہا ہے تُو جس کو عقیدہ ملے گا وہ تو عقیدے کے عدیبار سے اپنے پیر کو اکیلا سمجھے گا وہاں نہ اس کا مقام نہ پھر بیوی کو سامنے لائے گا نہ بچے کو نہ آل کو نہ اولاد کو نہ اپنی قاہش کو نہ اپنی زاج کو بلکہ اکیلا پیر ہی پیر اس کے پاس ہوگا یہ بھی منزل ابھی کچھی ہے مگر استقامت کی ہے عقیدے میں اس پر بھی بات نہیں بنے گی عقیدے کے بعد کا جو نمبر آئے گا اگر میرے آقاوں کی بارگاہ میں قبول ہوگا تو پھر وہ اپنے پیر کی محبت عطا کریں گے اب محبت جب آ جائے گی نا تو پھر وہ محبت کو چھپانے والا نہیں ہوگا بچانے والا نہیں ہوگا دکھانے والا ہوگا ظاہر کرنے والا ہوگا ماحول پورا ایسا ویسا لیکن چاہے گا کہ میری محبت کو ثابت کرنے کا تو اچھا موقع ہے یا پیر کہے گا عیدگاہ میں جا کر بدعقیدوں کے جنازے کے در میں جائے گا یا پیر المدد کرے گا ولیمے میں احترام کے ساتھ میں بھلایا ہے تو جا کر کہے گا کہ یا میرے پیر نظر کرم کیجئے آواز سے کہے گا اس لئے کہ محبت چھپی نہیں ہے اور جو چھپا رہا ہے چھپ رہا ہے چاہے وہ خلیفہ ہو یا مرید ہو مریدہ ہو تو ابھی اس کو حق کی منزل حقیقت میں ان بزرگوں کی طرف سے نہیں ملی مل جائے گی تو وہ تو چاہے گا کہ اس محبت کو ظاہر کرے اس لئے میرے بچوں محبت بھی مانگو تو رب سے محبت مانگو اپنے پیر کی تو میرے آقا کی نالن پاک سے محبت مانگو تو پنجتن پاک سے محبت مانگو تو غوث و قادہ سے وہاں بھی میں نے دو آفشن ماف کرنا یا غریب نواز یا غوث و رازم یا پنجتن پاک مجھے لیکن دو رخ میں نے بتا دیا تم لوگوں کے اتمنان کے لئے تمہاری دیایت میں میرے مریدوں اور خلیفاؤں کے لئے اعتقاد اور یقین کے ساتھ میں نہیں کہ کہہ دینا وہاں پر کہ کوئی کمی ہے تو ہم کو جس پیر کے ساتھ میں آپ نے جوڑا ہے ہم کہتے ہیں ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کمی کو دور کر دو میں تمہارا احسان مند ہوں گا تمہارے میں پیروں پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہو جاؤں گا یہ تمہاری وجہ سے میری کمی دور ہو جائے تو لیکن کمی کیونکہ مجھے اعتماد ہے مجھ سے وعدہ ہے کہ کمی ہوگی تو آگا کر دیا جائے گا تو میرا تو یہ غلط جملہ ہو جائے گا میرے غوث و خاجہ مجھے معاف فرمائے مولا علی مجھے معاف فرمائے لیکن میں جو کہہ رہا ہوں میرے دل اور دماغ سے زیادہ میرے اندرون سے زیادہ میرے باطن سے زیادہ میرے مولا علی جانتے ہیں کہ میں ان بچوں کی احتیاط کے لیے کہاں ہوں کہہ دینا وہاں پر کہ جو کمی ہیں وہ دور کر دیں اس کے بعد میں کہو عقیدہ عطا کیجئے یہ ڈھیلے ڈھیلے پن کی وجہ سے زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں ترغیب دینا پڑ رہا ہے ظاہری طور کے اوپر کتنا مجبور کر رہا ہے تم اپنے پیر کو پیر کا وسیلہ دو دعاؤں کے اندر میں وسیلہ کیوں نہیں دے رہے ہو اور کیوں ظاہر نہیں کر رہے ہو کیوں شرمتے ہو بڑے مجموع جانے کے اندر میں تم شرم آ رہی ہو اس ششتہ رومال کے ساتھ اپنے نظاموں کے ساتھ تم کو اپنے مصرفیتوں کے اندر میں اولیاء کے نظاموں کے ظاہر کرنے کے اندر میں تم پیچھے ہو رہے ہو یہ سب تمہارے عقیدے کے نہ ملنے کی وجہ سے ان بارگاہوں کی خوبولیت کے نہ ملنے کی وجہ سے عقیدہ بھی اگر مل جائے کہ صرف ایک ہی پیر ارے سب کو تم راضی کیا کر سکو گے ہم کیا راضی کر سکو گے رب کو راضی کرنے کی کیا اوقات ہے جو پیر ملا ہوا ہے اسی کو راضی کر لو اسی میں سب کی رضا مل جائے گی آسان ہے کہ نہیں ہے عقیدہ بھی اگر نہیں ملا ہوا ہے اگر مل گیا ہے کسی کو تو پھر محبت بھی مانگ لیجئے محبت مل جائے گی تو پھر وہ مرید وہ خلیفہ وہ مریدہ اپنے پیر کی محبت کے اظہار کو نامعفیق حالات میں ظاہر کرے گا میری بچیاں تو اغد اور ولیموں اور بازاروں کے اندر میں چشتیاں رمال کو دیکھ کر کوئی گھور کر دیکھیں تو کہہ دیں گے کہ یہ رمال ہمارے نسبت کی پہچان ہمارے خانقہ کی پہچان ہیں ہم فنان سے مرید ہیں فنان خانقہ سے ہمارا تعریف ہے کہنے سے ان کے پوچھنے سے پہلے تم ظاہر کرو گے تقریبوں میں جاؤ گے تم لوگوں کے سامنے بات بتاؤ گے تم وہ پوچھنے کا انتظار نہیں کرو گے کیوں بہت گررے بہن یہ ہماری جو نسبت ہے نا ہماری خانقہ کی نسبت ہے ہمارا تعلق خانقہ محمدیت میری نسرتی کے ساتھ میں ہم فلاں پیر کے مرید ہیں یہ کیا ہوتی پیری مریدی حق کے راستے کے لئے حق کے راستے کے لئے اللہ رسول کی طرف سے گفت ہوتا ہے کسی پیر کا ملنام قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا بتاؤ قرآن کی آیت انہیں احادیث بتاؤ انہیں پنجت انفاق کے اقوال بتاؤ انہیں غوثو خاجہ کے اقوال بتاؤ نہیں ہے سارے پیر مریدی کے سلسلے میں پھر ڈرتے کس بات کے کیا بزدری ہے یہ اسراء کے اندر میں جب محبت کسی کو مل جائے گی نا تو اس کی ادنا پہچان یہ ہوگی اپنوں میں گڑ گھولنے والا اپنی مجلسوں میں ناکنے کودنے والا یا پیر بولنے والا یا میرے رہبر یا میرے پیر یا میرے شیخ یا میرے نسرت پیہ یہ بولنے والا نہیں ہوگا بلکہ وہ اپنی محبت جس کو میرے غوث و خاجہ نے عطا کی تو نسرت کا نام تو مخالفین میں لے کر وہ خوش ہوگا اس کے اوپر سمجھ میں آرہی بات یہ محبت کی پہچان ہے اور محبت کی دوسری مضبوط دلیل بھی بتا دوں بتاؤ جی انجم بھائی دوسری دلیل یہ ہے کہ پھر وہ پیر کو رہبر شیخ مرشد مرشد نہیں کہے گا بلکہ دین سمجھے گا دین کہے گا کیا کہے گا ما دینوں کا سوال کیا گیا قبر کے اندر میں تو عبدالقادر کا دھوبی کہا نہ جی کیا کہا ارے پوچھا جا رہا ہے دین من ربو کا کہا جا رہا ہے عبدالقادر کا دھوبی کھیل و تماشا نہیں ہے اصل پیری مریدی کیونکہ وہ اصل پیری مریدی کی پہچان نہیں ہے زمانے میں اس کے لیے چلو غنیمت ہے جو کچھ بھی ہے لیکن میرے بچوں راست پر اگر میرے ہوئے ہو تو حق تک پہنچو اور اصل تک پہنچو ورنہ پھاٹیوں پر پتوں کے اوپر پھولوں کے اوپر خالی اپنے زندگی کو مست گما دو بلکہ کوشش کرو کہ جڑ تک پہنچ جائے پھر کیا ہوگا محبت اگر عطا کی جائے گی غوث و خاجہ کی طرف سے تو پھر اپنے پیر کو کامل مرید جن کو غوث و خاجہ محبت اتا کریں گے اور تکمیل ہوگی راہ طریقت میں اس کی تو اس کو جب محبت اتا کریں گے تو اس کا رخ یہ ہوگا کہ وہ اپنے پیر کو پیر مرشد مرشد شیخ مشایق نہیں کہے گا بلکہ دین کہے گا وہ ایک کامل پیر وہ اپنے وجود میں مریدوں اور خلیفاؤں کے لیے دین ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دین ہوتا ہے میں کیا جانوں دین کو میں کیا جانوں اللہ رسول کو میرا دین و دھرم تو میرا پیر ہے کہے گا وہ کہے گا کہ نہیں کہے گا یہ ہے محبت جن کو ملی ہے یہ منزل ہے میرے خانقہ محمدی اجمری نسرتی کے بچوں تم تناہیوں میں سوچ کر محنت میں لگو اور مانگو ربز سے مانگو میرے مصطفیٰ سے اور مانگو پنجتن پاک سے اور مانگو غوث و خاجہ سے یہ تم کو وہاں ملے گی دولتیں میں تو تمہارے حاضر میں سے زیادہ اپنے کو منوارہ ہوں میں ہاں دعاوں میں وسیرہ کیوں نہیں دیتے میرے کہنے کی باتیں وہ یا پیر کیوں گھول جاتے ہو اور ظاہر کرنا اپنے آپ کو کیوں چھپاتے ہو مجموع سے جامعہ مسجدوں سے عیدگاہوں سے یا بڑے بڑے مجموع میں جانے سے تم شرم کیوں کر رہے ہو اگر محبت نصیب ہو جائے گی تو تم تیسے موقع ڈھونڈ ڈھونڈ کر جا کر وہاں پر کہو گے اور ظاہر کرو گے اپنی محبت کو تم محبت والے ہو ورنہ تم کو محبت تو کیا ہے عقیدہ بھی ابھی نہیں ملا کچھے گولیاں کھر رہے ہو اغراض تمہارے اوپر ہے غرض کی وجہ سے تم نے پیر کا دامن تھما ہوا ہے غرض ہٹے گی پھر نسبت بھی ختم ہو جائے گی اس لئے میرے بچوں اللہ تبارک و تعالی سے مانگو دو مہینے تک اس کا احتمام کرو تو پھر دیکھو تمہاری زندگیوں کے در میں کیسی رونقے آئے گی میرے غوث و خادہ کیسے عطا کریں گے پنجتن پاک کیسا نظام بنائیں گے اور میرے مصطفیٰ کیسے نظر کرم کریں گے رب العالمین کیسے تمہیں ہدایت عطا کرے گا اللہ تعالی حقیق ہدایت ہم کو راک وطا فرمائیں بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ